اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سات سے اٹھ اکیس رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے انیس رمضان المبارک فجر کے وقت حالت سجدہ میں ابن ملزم نے حیدر کرار پر پیچھے سے وہ وار کیا کہ دو دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی قربان جائیے داماد رسول فخر بطول پر کہ حالت نظام میں ہیں اور سرداران جنت کو حکم کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے لگو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے میرے قاتل کو کھلانا پلانا اسے تکلیف نہ پہنچانا اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم ایک کے بدلے اسے ایک ہی ضرب لگانا اس کے ہاتھ پیر نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنائے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کٹنا خواہ وہ کٹنے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو اس عظیم شہادت سے ناظرین بتیس سال پہلے مسلمانوں کی عظیم فتح کا دن بھی ہے جس کا حصہ مولا علی بھی ہے یہ فتح مکہ کا دن ہے رحم و کرم کا عظیم دن ہے آٹھ سال بعد حجرت کے آٹھ سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی طاقت اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں کفار غریب اور نادار مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے آج محبوب خدا اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن سرور کائنات محبوب خدا رحمت اللہ العالمین کی آجزی اور انکساری دیکھئے کہ گردن مبارک جھکی ہوئی زبان نبوت پر انہا فتحنا لکا فتح مبینہ جاری آٹھ رکتیں شکرانے کے ادا کیے حجر اسوت کو چومہ توافہ کعبہ کیا تین سو ساٹھ بت گرائے تطہیر کعبہ کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت سے آزان دیجئے اہلِ قریش مسجدِ حرام میں گردنیں جھکائے کھڑے ہیں ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے پیش رو تھے راستے میں کاٹے بچانے والے بھی ہیں جواز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کرنے والے وہ بھی ہیں مسلمانوں کو جلتی ہوئی آگ پر لٹا کر سینوں پر آتشی مہرے لگانے والے وہ بھی ہیں آج ان پر خوف اور لرزہ تاری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کیا سوچتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے رسول اللہ نے تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کوئی عطاب اور کوئی گرفت نہ ہوگی آج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں سوائے ناظرین گستاق رسول کے سب کو زنام معافی دی گئی رسول خدا کی ہر ایک ادا ہمارے لیے باعث سبق ہے اگر آپ بھی کسی سے خفا آئے تو آج معاف کر دیجئے ہم میں بہتر وہ شخص ہے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر دے ہم تو کسی کو پارکنگ پر تھپڑ لگا دیتے ہیں غلط پارکنگ پر وہاں جانی دشمنوں کو معافیاں دے دی جاتی ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم پیر بھی کس کی کر رہے ہیں